بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان و عدب پر ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرفوعات عربی زبان میں مرفوعات مرفوع ان کی جمع ہے مرفوع اس اسم کو کہتے ہیں یا ان اسما کو کہتے ہیں جن کا اعراب رفع ہے یعنی ان کے شروع میں کوئی ایسا عامل آتا ہے لفظی یا مانوی جو ان کو رفع دیتا ہے ان کو پیش دیتا ہے تو اس قسم کی کل عربی زبان میں آٹھ تعداد ہے جو مرفوع ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے فائل دوسرے نمبر پر ہے مفعول مالم جسما فائلہو پھر مبتداء خبر انہ وغیرہ کی خبر ماء اللہ کا اسم کانہ وغیرہ کا اسم لا نفیجنس کی خبر ان تمام کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھیں گے سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں فائل کی تعریف فائل کا لغوی معنی ہے کام کرنے والا آپ اس طرح سمجھیں کہ ہر زبان میں ایک کام ہے جس کو فیل کہتے ہیں آپ انگلیش میں اس کو ورک بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہے ورک کام اور دوسرا ہے اس کام کو کرنے والا تو اس کام کو کرنے والا اس کام کو سر انجام دینے والا اس کو عربی زبان میں فائل کہتے ہیں اردو زبان میں کام کے لیے جو نشانی بتلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ ہوگا جیسے کھانا پینا مارنا اٹھنا جاگنا بیٹھنا سونا چلنا یہ تمام کام ہیں اب ان کاموں کو سر انجام دینے والا ان کاموں کو کرنے والا اس کو فائل کہتے ہیں چونکہ عربی زبان کے آخر میں یا تو زبر پڑھتے ہیں یا زیر پڑھتے ہیں یا پیش پڑھتے ہیں تو عرب حضرات نے قیدہ یہ بتلایا ہے فائل جو ہوگا اس کے آخر میں ہم پیش پڑھیں گے اس وجہ سے یہ مرفوعات میں سے ہے اب فائل کی تعریف کیا ہے فائل وہ اسم ہے جس کی طرف فیل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے فیل سے مراد کام یعنی فائل وہ اسم ہے جس کی طرف کام کی نسبت یا فیل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فیل اس کے ساتھ قائم ہے یعنی اس فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ وہ قائم ہے اس کے ساتھ وہ کھڑا ہے یا وہ فیل اس سے سادر ہوا ہے یعنی اس سے وجود میں آیا ہے مثال سے سمجھئے جیسے قام زیدن زید کھڑا ہوا اب یہاں کھڑا ہونا یہ ایک کام ہے اس کام کو ہم عربی زبان میں کہیں گے فیل اور اس کام کو سر انجام دیا مثال مذکورہ میں زید نے تو ہم زید کو کہیں گے فائل اب ہم زید کے آخر میں پڑھیں گے پیش قام زیدن زید کھڑا ہوا اب دیکھیں یہ قیام یعنی کھڑا ہونا یہ کس کے ساتھ قائم ہے یہ زید کے ساتھ قائم ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے زید کے ساتھ ہے یہ ایک اور مثال ہے عمر نے مارا اب مارنا ایک کام ہے اس کو ہم فیل کہتے ہیں انگلیش میں آپ اس کو ورک بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کام کو سر انجام دینے والا اس کام کو وجود میں لانے والا اور اس کام کو سادر کرنے والا وہ عمر ہے تو اس عمر کو ہم فائل کہیں گے اب آپ کے لئے سمجھنا آسان ہوگا عربی زبان میں فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو یعنی وہ اسم جس کی طرف فیل کی نسبت ہوتی ہے تو یہاں بار بار اس کی تعریف میں اسم کا لفظ آ رہا ہے تو آپ یہ بات بھی یاد رکھیں فائل ہمیشہ اسم ہی ہوگا کوئی فیل فائل نہیں بن سکتا کوئی حرف کا بھی فائل نہیں ہوگا فائل جہاں کہیں بھی ہوگا اسم ہی ہوگا فائل جہاں کہیں بھی ہوگا کام کرنے والا ہوگا فائل جہاں کہیں بھی ہوگا وہ مرفوعات میں سے ہوگا وہ منصوبات اور مجرورات میں سے نہیں ہوگا اگلا مارا سوال ہے فائل کتنی طرح کا ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی حالتیں اس کی کیفیتیں کس طرح ہوتے ہیں تو وہ عربی زبان میں دو قسم کا ہوتا ہے ظاہر اور مزمر ایک تو یہ ہے کہ کام کرنے والا ظاہر ہے جیسے زارابا عمرن عمر نے مارا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمر ظاہر ہے صاف لفظوں میں اس کا نام لیا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ یہ مارنے والا عمر ہے تو یہ فائل ظاہر ہے دوسرے نمبر پر ہے فائل مزمر مزمر کا معنی پوشیدہ مخفی اس کا مقصد یہ ہے کہ فائل لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ فائل پوشیدہ اور مخفی ہوتا ہے اس کی مثال ہے جیسے زربتو میں نے مارا اب اس زربتو میں تو فائل ہے اب آپ کہیں گے تو بھی تو لفظوں میں موجود ہے یاد رکھیں تو لفظوں میں موجود تو ہے تو سے مراد کون ہے جس طرح وہاں زربا عمرن میں عمر مراد تھا عمر ہی تھا زید نہیں تھا بکر نہیں تھا خالد نہیں تھا اب تو یہ متقلم کا سیگاہ ہے میں اس میں سے وہ میں ظاہر نہیں ہے وہ میں متقلم کون سا ہے مرد ہے عورت ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے فائل مزمر مزمر یعنی پوشیدہ اور مستطر اگرچہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن تو اس میں ضمیر ہے تو اس میں ظاہر نہیں ہے کسی کا نام نہیں ہے آگے ضمیر جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ضمیر بارز اور ضمیر مستطر اب تو میں جو ضمیر ہے اس کو ہم کہیں گے ضمیر بارز ہے یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے ضمیر ایک ضمیر ہے کہ نظر تو آتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے وہ کون ہے جس طرح زید عمر بکر ہے اس طرح نہیں ہوتا اور ضمیر کی ایک قسم ہے جو لفظ میں بھی نظر آتا جیسے زارابہ ہم کہتے ہیں زارابہ کے اندر جو فائل ہے وہ ہوا ہے اس کے اندر مخفی ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے لفظوں میں موجود نہیں ہے بہرحال آپ یہاں پہ یہ چیز یاد رکھیں فائل دو طرح کا ہوتا ہے کبھی تو وہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے جس طرح زارابہ عمرن بکرن خالدن وغیرہ وغیرہ اور کبھی وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا اور اگر وہ لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس کو کہیں گے مزمر فائل مزمر پھر اس مزمر کی ہم آگے بتلائیں گے کہ دو قسمیں ہیں کہ ضمیر بارز یعنی وہ ضمیر جو ہے تو ضمیر فائل ظاہر تو نہیں ہے عمر بکر خالد کی طرح اس کا نام واضح تو نہیں ہے لیکن وہ ضمیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے زرابتوں میں تو اور ایک وہ ہے جو ضمیر مستطر ہے جیسے زارابہ اس نے مارا اب ہم کہتے ہیں زارابہ کے اندر ہوا موجود ہے تو یہ تھا فائل کے مطالق مختصر سا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا دوسرے نمبر پہ جو مرفوعات ہے اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمع فائل ہو اس کو نائب فائل بھی کہتے ہیں مفعول ما لم یسمع فائل ہو کا لفظی معنی جو ہے وہ مفعول جس کے فائل کا نام نہیں لیا گیا یعنی جس کا فائل تو معلوم نہیں ہے کام کرنے والا تو معلوم نہیں ہے لیکن جس پر کام ہوا ہے وہ معلوم ہے اس کو ہم عربی زبان میں مفعول ما لم یسمع فائل ہو یا نائب فائل کہتے ہیں اس کی تعریف سن لیجئے وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اب فعل مجہول کیا ہے مجہول کا لووی معنی ہے نامعلوم اور فعل مجہول سے مراد وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو یعنی جو کام ہو چکا ہے وہ کام کیا کس نے ہے اس کا ہمیں علم نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں فعل مجہول جس طرح ہمارے ہاں اردو زبان میں کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد نے یہ کام کیا ہے تو نامعلوم افراد نے جو کام کیا اس کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن وہ نامعلوم افراد کون ہے ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو عربی زبان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم جسمہ فائلہو اور یہ بھی مرفوع ہے یعنی اس کے آخر میں بھی ہم رفع پڑھیں گے چاہے پیش کی صورت میں پڑھیں چاہے کسی اور صورت میں پڑھیں تو وہ مفعول جس کی طرح فعل مجہول کی نسبت ہو اور فائل کو حضف کر کے بجے اس کے مفعول کو ذکر کر دیتے ہیں جیسے زوریبہ زائیدن زائد مارا گیا اب مارنا ایک کام ہے اور آپ نے پڑھا کہ کام کو فعل کہتے ہیں ورک کہتے ہیں اور یہ ورک کس کے اوپر پڑھا ہے یہ کام کس کے اوپر پڑھا ہے زائد کے اوپر لیکن زائد کے اوپر اس کام کو سر انجام دینے والا کون ہے نہیں معلوم تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں کہ مفعول ما لم جسمہ فائلہو زوریبہ زائیدن زائد مارا گیا اب ترکیب کیسے کریں گے ہم کہیں کہ زوریبہ فعل ماضی مجہول ہے ماضی تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہے فعل اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر علامات فعل موجود ہیں علامات فعل کیا تھی وہ ہم آپ کو سب کا لیکچر میں بتلا چکے ہیں علامات فعل میں سے کہ جس کے اندر اسم کی علامت کوئی نہ ہو یا جس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے اور یہاں پہ ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے اور زائیدن اس کا بنے گا نعیب فائل تو الغرض المختصر آپ اتنا یاد رکھیں مفعول ما لم جسمہ فائلہو بھی مرفواد میں سے ہے یہ اس کو کہتے ہیں جس کا فائل مذکور اور معلوم نہیں ہوتا مرفواد میں تیسرے نمبر پر مبتدہ ہے چوتھے نمبر پر خبر ہے یہ مبتدہ خبر جو ہیں ان کے مانوی عامل ہوتے ہیں عامل مانوی سے مراد یہ ہے کہ یعنی لفظوں میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہوتا جو ان کو پیش دے رہا ہو تو ہم کہیں گے ان کا عامل جو ہے وہ مانوی ہے معنی سے ہمیں پتا چلتا ہے تو مبتدہ کی تعریف میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں مبتدہ وہ اسم ہے جو شروع میں واقع ہو کلام کے شروع میں واقع ہو تو جو اسم کلام کے شروع میں ہے اس کو مبتدہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے کلمہ کی ابتدہ ہوتی ہے اور اس کو مسنت علیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی طرف کسی بات کی نسبت ہوتی ہے اب آپ مثال سے اس کو سمجھ لیں جیسے زیدن قائمون زیدن قائمون تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن قائمون یہ ایک جملہ ہے زید کھڑا ہے اب یہاں زید کلام کے شروع میں ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے مبتدہ اور قائم کو کہیں گے اس کی خبر اور مبتدہ بھی خبر بھی دونوں مرفوات میں سے ہیں اگلا سوال ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ زارابہ زیدن اب یہاں پر بھی زید کے اوپر پیش ہے تو آپ کے ذہن میں سوال یا کوئی سوال بنا رہا ہے کہ یہ مبتدہ کیوں نہیں ہے مرفو تو یہاں پر بھی ہے تو آپ نے ابھی سنا اس کا جواب ہم یوں دیں گے زید اگرچہ مرفو ہے مگر شروع کلام میں نہیں ہے شروع میں تو فیل ہے ہم نے کہا کلام کے شروع میں اگر اسم ہو تو اس کو مبتدہ کہیں گے کلام کے شروع میں اگر اسم نہ ہو تو اس کو مبتدہ نہیں کہہ سکتے انہ کی خبر انہ کی خبر بھی مرفوات میں ہے انہ سے لفظ انہ مراد نہیں بلکہ انہ سے مراد حروف مشبہ بالفعل یعنی انہ انہ کا انہ لیتا لیکنہ لعلہ یہ چھے حروف ہیں ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں کہ یہ حروف عمل کرنے میں فعل کے مشابہ ہیں ان کی جو خبر ہوگی وہ بھی مرفوات میں سے ہے جیسے انہ زیدن قائمون بے شک زید کھڑا ہے اب یہاں خبر قائم ہے کیوں خبر کا معنی خبر دینا واقعہ دینا تو یہاں پر بھی یہ خبر دی جا رہی ہے یہ واقعہ بتلایا جا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے تو انہ وغیرہ کی خبر بھی مرفوات میں سے ہے ما اور لا کا اسم یہ دو حروف ہیں اور حروف عاملہ ہیں ما اور لا یہ دو حروف ہیں اور یہ حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کا جو اسم ہوگا وہ بھی منصوب مرفو ہوگا جیسے ما زیدن قائمون زید کھڑا نہیں ہے ما جب اسم پر داخل ہو ایک ما وہ ہے جو فعل پر داخل ہوتا ہے یاد رکھیں جیسے ما زید رب الزید نے نہیں مارا وہ ما ہے منفی اس کو ہم کہیں کہ ما حرف نفی کے لیے ہے وہ اور ما ہے اس طرح ایک ما ہے ما اسم موصول کا من ما وہ علیدہ ما ہے یہاں ما سے مراد وہ ما ہے جو اسم پر داخل ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ما اور لا مشبہتان بل ایسا یعنی ما اور لا جو عمل کرنے میں لائیسا کے مشابہ ہیں لائیسا جس طرح نفی کا معنی دیتا ہے لائیسا جس طرح اسم پر داخل ہوتا ہے اسی طرح یہ ما اور لا بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں یہ بھی اپنے اسم کو خبر دیتے ہیں اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں آگے ساتھوے نمبر پر ہے کانہ وغیرہ کا اسم یہ بھی مرفوعات ہے کانہ سے لفظ کانہ مراد نہیں بلکہ کانہ سے مراد افعال ناقصہ ہیں یعنی وہ افعال جو ناقصہ ہیں ان کو ناقصہ ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مانا دینے میں مکمل نہیں ہیں بلکہ یہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں افعال ناقصہ یہ کل تیرا ہیں کانہ سارا اسبہ امسہ ازہا ظلہ باتہ ما باریہ ما دامہ منفقہ لائسہ اور ما فتہ ان کا عمل یہ ہوتا ہے یہ اسم کے شروع میں آتے ہیں زہید ان قائموں نے ایک اسم جو ہے یہ اس سے بھی پہلے آ جاتے ہیں یہ اسم کے شروع میں آتے ہیں پہلے والے کو اسی حالت میں برقرار رکھتے ہیں یعنی رفع دیتے ہیں یوں سمجھے کہ یہ مبتدہ خبر پہ داخل ہوکے مبتدہ کو رفع دیتے ہیں لیکن مبتدہ کی خبر کو یہ کیا کر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں جیسے اب اگر اس کانہ کو ہم مٹا دیں تو جروس جملہ ہوگا اللہ علیم حکیم کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے اب ہم اگر اس کے شروع میں کانہ لگا دیں تو کانہ کیا عمل کرے گا اللہ کے لفظ پر اسی طرح پیش کو برقرار رکھے گا لیکن علیم حکیم کو یہ پیش سے تبدیل کر کے زبر کی طرف لے جائے گا تو بن جائے گا کان اللہ علیم حکیمہ بہرحال آپ یاد یہ رکھیں افعال ناقصہ کول تیرہ ہیں افعال ناقصہ کا اسم مرفوعات میں سے ہے جبکہ خبر منصوبات میں سے ہے اور آخری نمبر پر ہے لا نفی جنس کی خبر یعنی وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے جیسے لا راجو لا فددار گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو اس نے مرد جنس کی نفی کر دی ہے کہ جنس مرد میں سے کوئی مرد بھی گھر میں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس تو لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوعات میں سے ہوتی ہے امید کرتا ہوں مرفوعات کے متعلق آپ کو بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ